اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو اگر کینڈیز اور چوکلیٹس کی بات کریں تو یہ ہر بچے کی فیوریٹ ہوتی ہے کوئی ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کینڈیز بھی خطرناک ہو سکتی ہیں لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے یہ کئی کینڈیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے کئی بچوں کی موت واقع ہو چکی ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بین کی جانے والی سب سے خطرناک ترین کینڈیز کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن ایکسپلوڈنگ کم دوستو ببل کم ہر بچے کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ اسے کھاتے بھی ہیں اور اسے ببل بھی بناتے ہیں لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ببل کم کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے موسکو کے رہنے والے ایک سٹوڈنٹ جن کا نام ولادنے میں تھا انہیں نئے نئے ایکسپریمنٹ کرنے کا بہت شوق تھا نو دسمبر دوہزار نو کی رات یہ اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے اسی دوران ایک ببل کم لی اور اسے انہوں میں ڈپ کر دیا انہیں لگا تھا کہ یہ ببل کم سٹرک اسٹ کے ساتھ مل کر کھٹی ہو جائے گی پر جیسے ہی انہوں نے یہ ببل اپنے موں میں ڈالی تو یہ ایکسپلوڈ ہو گئی اس سے ان کے جبڑے پھٹ گئے اور پورا مو سخمی ہو گیا ان کے مو سے بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو گئی اور یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی موقع پر ہی جان چلی گئی یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور اس کے بعد پورے یورپ میں اس چوینگم کو بین کر دیا گیا اصل میں اس چوینگم میں کوئی ایسا کیمیکل تھا جو کہ سٹرک اسٹ سے مل کر باروت کی شکل اختیار کر جاتا تھا یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر ایڈ کینڈر سرپرائز ٹوائے دوستو سرپرائز ایگ جسے کینڈر ایگ بھی کہا جاتا ہے یہ امریکہ میں مکمل طور پر بین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس چوکلیٹ ایگ کو تو بچے بہت ہی شوق سکھاتے ہیں کیونکہ یہ ٹو ان ون چوکلیٹ ہوتی ہے جسے بچے کھا بھی لیکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک ٹوائے بھی ہوتا ہے اس کینڈی کو ایک اٹیلینٹ کمپنی فریر انہیں بنایا تھا لیکن انیس سنتیس میں اس چوکلیٹ کو یو ایس میں مکمل طور پر بین کر دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر سے نکلنے والا کھلانا اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ بچے اسے آرام سے موں میں ڈال لیتے تھے اور بہت سے کیسز میں بچوں نے کھیلتے کھیلتے اس ٹوائے کو نگل لیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی جب ان ٹوائس کو کھا لینے کی وجہ سے بچوں کی امواد زیادہ ہونے لگی تو اسے امریکہ میں مکمل طور پر بین کر دیا گیا اور اس کی سیلنگ پر سختی سے پبندی لگا دی گئی اس کے بعد دوزر سولہ میں فرانس میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک تین سالہ بچی نے اس ٹوائے کو نگل لیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد یہ سرپرائز ایگ کافی سارے ممالک میں بین کر دیا گئے پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کینڈر سرپرائز ایگ ایشیا گلف اور ایون کینیڈا اور میکسیکو میں بھی سیل ہوتے ہیں لیکن بارحال امریکہ میں یہ ٹوٹلی اللیگل ہے نمبر سیون روڈ کل گمی کیڈی دوستو یہ جو جیلی کیڈی آپ دیکھ رہے ہیں اسی مختلف اینیملز کی شیپ پر بنایا گیا تھا اس جیلی کی شیپ ایسی تھی جیسے کوئی جانور روڈ پر کار کے نیچے آ کر مر گیا ہو ایون اس کا نام بھی روڈ کل کیڈی تھا ان اینیملز میں مرگی گلہری اور سام جیسے جانور شامل دوستو پانچ میں امریکہ کی فوڈ آثورٹی نے اس جیلی کو مکمل طور پر بین کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کیڈی میں مرے ہوئے جانوروں کے ڈیزائن تھے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ جانوروں پر ظلم کرنا اور انہیں مارنا کوئی غلط بات نہیں ہے مارے نفسیات کا کہنا تھا کہ بچے ان کیڈیز کی وجہ سے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی وجہ سے اس کیڈی کو امریکہ میں کمپلیٹلی بین کر دیا گیا آج بھی اسے بیچنے پر سختی سے پابندی ہے یہ کیڈی دیکھنے میں بلکل نارمل لگتی تھی اور ایون بچوں کو اس کا فلیور بھی کافی پسند تھا لیکن اس کو جس وجہ سے بین کیا گیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھی کیونکہ یہ بچوں میں نیگٹیو تھوٹس پیدا کر سکتی تھی بارحال جو بھی ہو یہ دنیا کی سب سے بیکار ترین کینڈیز میں سے ایک ہے نمبر سکس لوکس میکسیکن کینڈی دوستو اس کینڈی کو ایک میکسیکن فیکٹری مارس نے منفیکچر کیا تھا لیکن 2004 میں فوڈ ڈ ہیل آثورٹی نے یہ بات پروف کر دی کہ اس کینڈی میں لیڈ نامی دھات موجود ہے جو کہ انسانوں خصوصاً چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کینڈی کے ساتھ ایک پورڈر بھی دیا جاتا تھا جس کے اندر کینڈی کو ڈپ کر کے کھایا جاتا تھا یہ پورڈر ایک کنٹینر میں موجود ہوتا تھا کچھ بچوں نے اسے عجیب و غریب طریقے سے کھانا شروع کر دیا تھا وہ اس پورڈر کو ٹیبل پر پھیلا کر روز بنا لیتے تھے پھر اسے سونگنا شروع کر دیتے تھے بلکل ایسے ہی جیسے ہیروین یا دوسرے ڈرگ لیے جاتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی فیمس ہو گیا تھا اور ہر بچہ ہی اسے ڈرگ کی طرح استعمال کرتا تھا اس سچوشن کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایسوسیشن نے فوراں اسے بہن کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ اسے بچے کم عمری میں ہی ڈرگ کی طرف ایٹریکٹ ہو سکتے تھے اس کینڈی کے ایک نہیں بلکہ دو نقصانات تھے اس لئے یو ایس میں اس کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی لگا دی گئی نمبر 5 کینڈی کون دوستو یہ جو کون شیپ کینڈی آپ دیکھ رہے ہیں اسے امریکہ میں ہیلوین کینڈی کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن اس کینڈی کے بغیر اپنا ہیلوین کا تہوار نہیں مناتے تھے اس کینڈی کا ڈیزائن بھی ڈیول شیپ کا ہوتا تھا اس لئے یہ ہیلوین کے لئے پرفیکٹ تھی اس کینڈی کو منفیکچر ہونے کے کچھ سال بات ہی اسے بین کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ کینڈی بچوں کے لئے بہت ہی انہیلدی تھی اس کے اندر نیچرل انگریڈیرز کی جگہ آرٹیفیشل فلیورز اور کیمیکلز ڈالے گئے تھے جس کی وجہ سے خرچ کم اور منافع زیادہ ہوتا تھا اس کے ایک پیکٹ میں انیس پیسز ہوتے تھے جن کے اندر اٹھائیس گرام شگر موجود ہوتی تھی اور یہ بچوں کے لئے بہت زیادہ نقصان دے تھی اس لئے اس کینڈی کو سٹرکٹلی بین کر دیا گیا تھا اور اسے بیشنے والوں کو باری جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا یہ سیمپل سی دیکھنے والی کینڈی سچ میں بہت ہامفل تھی نمبر فور فری کینڈیز اس کینڈیز ہر بچے کو پسند ہوتی ہیں نارملی جب ہم کسی بچے کو کینڈی گفت کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کینڈی اسے فری میں مل جاتی ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں پر فری کینڈیز بینڈ ہیں یہ بات سننے میں تو عجیب لگتی ہے لیکن سپین میں کوئی بھی سویٹ ٹریڈ جو کہ فری میں دی گئی ہو سختی سے بین ہے اصل میں اس ملک کے لوگ ہر سال پانچ جنوری کو ایک اوکیشن کا احتمام کرتے تھے اس میں تین آدمی بچوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں گفت میں کینڈیز دیا کرتے تھے یہ تینوں آدمی ایک کیریج میں پیٹ کر کینڈیز پھینکتے تھے جن کو بچے اٹھا کر کھاتے تھے اس دوران کئی بچے زخمی ہو جاتے کیونکہ کینڈیز کے چکر میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے دو سار تیرہ میں ایک چھ سال کا بچہ کینڈیز لینے کی کوشش میں اس چکہ سے اتنی زور سے گرا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تب سے سپین میں یہ فری کینڈیز بین ہو گئی اینیوے جو بھی ہو یہ تہوار سچ میں بہت انجوزول تھا نمبر تھری ہپی سپی دوستو یہ جو عجیب و غریب کینڈی آپ دیکھ رہے ہیں اسے 1968 میں جاپان کی ایک کمپنی البرٹ انڈ سنز نے مینفیکچر کیا تھا یہ ایک پلاسٹکی پوٹل تھی جس کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی رنگ بھرنگی کینڈیز ہوتی تھی اس کا کیپ ایک انجکشن نما ہوتا تھا جس کے اندر سے کینڈی کو سک کر کے کھایا جاتا تھا یہ کینڈی مارکیٹ میں آنے کے ایک سال بات ہی سٹرکٹلی بین کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے شیپ ایک ڈرگ انجکشن کی طرح ہوتی تھی اور اس پر اور پلیز فیڈ می وغیرہ جیسے الفاظ لکھے گئے تھے جو کہ بچوں کو ڈرگ کی طرف راغب کر سکتے تھے اس لئے اس کینڈی کو امیجیٹلی بین کر دیا گیا تھا اور اس کو بیچنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی نمبر ٹو سنڈیب دوستو یہ جو کینڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائنٹی نائنٹی کے دور میں بہت زیادہ فیمس ہوا کرتی تھی اس کے پیکٹ میں ایک سٹک اور کینڈی پاورڈر ہوتا تھا یہ سٹک پلاسٹک ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر شوگر سے برائی جاتی تھی دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ کینڈی بین ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کینڈی کی ایک پیکٹ میں تیرہ گرام سے بھی زیادہ شوگر ہوتی ہے جو کہ صحت کے لیے اندہائی خطرناک ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں نے اس کینڈی کے پاورڈر کو سنف کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں نوز بلیڈنگ ہو جاتی تھی موروور اس طرح پاورڈر کو سونگنا ڈرگ لینے جیسا لگتا تھا اسی لیے بچوں میں ڈرگ لینے کی عادت کو روکنے کے لیے اسے بین کر دیا گیا تھا ویل کبھی کبار ایک سیمپل سی چیز بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نمبر ون لولی پائپ سو سو یہ جو انجیوشول تھنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو بچوں کا کوئی ٹوائے ہے اور نہ ہی کوئی کینڈی ہے یہ اصل میں ایک پائپ تھا جسے تمباکو وغیرہ پینے والے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسے ایک ہوکے کی طرح یوز کیا جاتا تھا یہ پائپ چیری، پیچ، سٹرابری، گرین ایپل، واتر میلن اور بلو بیری کے فلیور میں موجود تھا اسے 18 سال سے کم عمر بچوں میں بیشنا سختی سے منع تھا لیکن آہستہ اس تب بچے اس کے فلیور سے ایٹریکٹ ہو گئے اور کم عمر بچے بھی اسے یوز کرنا سٹارٹ ہو گئے اس پائپ کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ فائر پروف ہوتا تھا جس کی وجہ سے اسے بار بار یوز کیا جا سکتا تھا بچے اسے چوری چوری استعمال کرتے تھے جب یہ بچوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا تو پورے امریکہ میں ان لولی پائپس کو مکمل طور پر بہن کر دیا گیا تاکہ یہ بچوں تک نہ پہنچ سکیں یہ ریالی انبلیویبل ہے دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ